موسیقی اپنے اندر ہی بہت زیادہ سوالات رکھتا ہے کہ جناب موجودہ صورتحال کے تناظر میں جہاں پر اس وقت سیاستی کھینچہ تانی اپنے اروج پر جا چکی ہے اور اس کے ساتھ مختلف جگہوں پر مختلف اداروں کے اندر بھی کھینچہ تانی کی ایک کیفیت سامنے آ رہی ہے اس موقع پر پاکستان طریقہ انصاف کو ایک کے بعد ایک ریلیف ملنا کیا اس بات کی طرف اشارہ نہیں کہ ماضی کے لادلوں کو ایک مرتبہ پھر سر آنکھوں پر بٹھانے کیلئے نہ صرف کوشش کی جا رہی ہیں بلکہ ان کوششوں کو منطقی انجام تک پہنچا کر موجودہ پلٹیکل سٹیک ہولڈرز کو کاندال پاسے ہوندہ مو کر آکے تلتر پولیدہ پروگرام بڑھنا ہے پائیں اس طرح کی کچھ سوٹے حال ہے جو سامنے آ رہی ہے ادروائز یہ وہی الیکشن کمیشن او پاکستان ہے جس نے آج سے چند روز قبل جب لیڈر آف دی آپوزیشن کے حوالے سے فیصلہ ہونا تھا اور جناب عمر ایوب خان صاحب کی طرف سے یہ بات جو ہے وہ اپیل کی گئی تھی کہ جناب ان کو سنی اتحاد کاؤنسل کی طرف سے اپوزیشن لیڈر نامزد کیا جائے اور اس کے فیصلے کو اننوس کیا جائے تو اس وقت الیکشن کمیشن او پاکستان کی طرف سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ جناب سنی اتحاد کاؤنسل کے اندر عرقین اسمبلی کی شمولیت اب بھی تک نہیں ہوئی اور وہ ویریفائیڈ نہیں ہے کیونکہ جو ازاد حصیت سے ان کے کاغذاتیں نامزدگی جمع ہوئے تھے اور وہاں سے ان کی جو پوزیشن ہے وہ سرکاری اداد و شمار اور سرک سرکاری ریکارڈ کے اندر ازاد ہی رہے گی لیکن اب اچانک یہ کائیہ پلک ہو گئی ہے اور جناب سنی اتحاد کاؤنسل کو الیکشن کمیشن او پاکستان کی طرف سے کلین چٹ نہ صرف دے دی گئی ہے بلکہ قومی اسمبلی سیگریٹریٹ کو بھی کچھ دستاویزات و محصول ہوئی ہیں جس میں الیکشن کمیشن او پاکستان کے اس فیصلے کی تفصیلات بھی موجود ہیں اور پارٹی پوزیشن کا ایک چارٹ بھی موجود ہے اور اس پارٹی پوزیشن کے چارٹ کے مطابد اس وقت سنی اتحاد کاؤنسل کی قومی اسمبلی میں پارٹی پوزیشن واضح ہے اور اس وقت سنی اتحاد کاؤنسل کی قومی اسمبلی میں جو تعداد ہے وہ بن گئی ہے بیاسی اس کا مطلب یہ ہے کہ سنی اتحاد کاؤنسل کو ایک جانب اب ایک پارلیمنٹری پارٹی کے طور پر کنسیڈر کر لیا گیا ہے بلکہ سنی اتحاد کاؤنسل کے لیے اب خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کو حاصل کرنے کے لیے ایک ونڈو اف اپرچنیٹی بھی کھولی گئی ہے کیوں یہ ایک امپورٹن سوال ہے سوال یہ بھی ہے کہ اس وقت پاکستان کے اہم ترین فیصلہ ساتھی کہاں پر ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے اور الیکشن قویشن اور پاکستان کا آج اچانک فیصلہ کیا کسی نئی دھیل کا نتیجہ ہے یہ ریلیف پر ریلیف کیوں مل رہا ہے اور کس کے حکم پر مل رہا ہے اس ساری صورتحال پر بات کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اسلامباد کے سرکلز کے اندر یہ خبر آج سے نہیں بلکہ تین سے چار روز پہلے سے گرم ہے کہ جناب کسی نہ کسی کورنر پر اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ بات پائی جا رہی ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کو پولٹیکلی انگیج کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے جبکہ پاکستان طریقہ انصاف اس موقع پر کسی بھی طریقے سے یہ جو پولٹیکل انگیجمنٹ ہے اس میں آنے کے لیے تیار نہیں اگر آپ کو یاد ہو تو کل ایک ملاقات ہوئی ہے اور پارلیمنٹ کے اندر ہوئی ہے اور خفیہ طور پر یہ ملاقات کرنے کی کوشش کی گئی تھی شیر افضل مروت صاحب جو پاکستان طریقہ انصاف کے رکن قومی سملی ہیں اور آج کل تو اب سنی تحاد کانسلی کے رکن قومی سملی ہیں انہوں نے خاموشی کے ساتھ وزیر دفاع جناب خاجہ آصف صاحب کے ساتھ ملاقات کی تھی اور اس ملاقات کے بعد جیسے ہی شیر افضل مروت صاحب پارلیمنٹ کی لوبیز میں آئے تو وہاں پر جیو نیوز کے ایک رپورٹر ہیں انہوں نے شیر افضل مروت صاحب کو انٹرسپٹ کیا اور شیر افضل مروت صاحب سے اس بارے میں سوال کیا کہ آپ کی خاجہ آصف صاحب کے ساتھ ملاقات کیسی رہی اور یہ سوال ہی شیر افضل مروت صاحب کے لیے کسی ایٹم بم کے دھماکے سے کم نہیں تھا کیونکہ وہ پینٹی سٹے ہی اس طرح کے دھماکے کے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ جب رپورٹر ان سے یہ سوال پر پوچھے گا اور شیر افضل مروت صاحب نے اس سوال کا کوئی واضح جواب دینے کی بجائے چند لمحے کی خاموشی اختیار کی اپنے اوثانوں کو بحال کیا اور رپورٹر سے پوچھا کہ بھائی آپ کس ٹی وی چینل کے رپورٹر ہیں جس پر رپورٹر کا یہ کہنا تھا ہیدر گردیزی کہا کہ جناب میں جیو کا رپورٹر ہوں جس پر شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ اچھا آپ جیو کے رپورٹر ہیں اور نے کہا ہاں جی جیو کے رپورٹر ہوں کیا آپ مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کرنے جارے ہیں جس پر شیر افضل مروت صاحب نے پہلے اور دوسرے سوال کا جواب سیم دیا اور نے کہا کہ آپ مجھے اشتہال دلانا چاہتے ہیں انہوں نے کہا نہیں جناب میں آپ کو اشتہال دلانا نہیں چاہتا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی خاجہ آصف صاحب کے ساتھ یہ جو ملاقات تھی یہ کیوں ہوئی ہے کیسے ہوئی ہے اور کیا اس ملاقات کے لیے آپ کو بانی چیئرمن امران خان کی کوئی اشیر بد حاصل تھی تو اس سوال کا بھی جناب شیر افضل مروت صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ میں تمام پلٹیکل لیڈرشپ کا احترام کرتا ہوں اور خاجہ آصف صاحب ہمارے پارلیمنٹری میمبر ہیں ہمارے رکن قومی اسمبلی ہیں پارلیمنٹ کے ایک سینئر میمبر ہیں لہٰذا ان کے ساتھ بھی ایک عزت و احترام کا رشتہ ہے اور اسی عزت و احترام کے رشتے کے تحت میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے خیر اس ملاقات کا موجودہ الیکشن پویشن آف پاکستان کے فیصلے سے تعلق نہیں ہے کیونکہ عمران خان صاحب اوپنلی پلٹیکل انگیجمنٹ نہیں چاہتے کسی بھی طریقے سے کسی بھی پلٹیکل پارٹی کے ساتھ اور خود ان کی اپنی ہی جماعت کے لوگ پلٹیکل انگیجمنٹ اس وجہ سے چاہتے ہیں کہ ان کو پلٹیکلی آگے بڑھنا ہے عمران خان صاحب پلٹیکلی انگیجمنٹ کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں کو آگے بڑھا کر اسٹیبلشمنٹ کے منظور نظر ہو کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور یہی وہ اس وقت پوائنٹ آف کنسن ہے جو مسلم لیگ نون کے حوالے سے سامنے آ رہا ہے اور مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں اور سابق وزیراعظم جناب نوازشریف صاحب وہ اسی سکول آف تھوٹ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور ان کا کہا ایک مرتبہ پھر سچا ثابت ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں ایک مرتبہ پھر استعمال کر کے نکارہ کر کے سائیڈ پر پھینکنا چاہتی ہے اور جو کل لادلہ تھا وہ آج بھی لادلہ ہے اور اس لادلے کے لیے مستقبل کے راستے آسان کیے جانے ہیں معیشت کو ہم درست کریں سخت فیصلے ہم لے عوام کے غیز و غزب کا سامنا ہم کو کرنا پڑے اور جب سب کچھ ٹریک پر آ جائے پاکستان کی معیشت بہار ہونا شروع ہو جائے پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ نہ صرف آنا شروع ہو جائے بلکہ فورن انویسٹمنٹ سے لگے ہوئے پروجیکٹ بھی پھل دینا شروع کر دیں پرڈکشن کا آغاز کر دیں تو اس موقع پر ہمیں ٹاٹا گوڈ بائے کہہ دیا جائے کہ جناب اب لادلے کے لیے میدان سیٹ ہے ایسا نہیں ہو سکتا اور یہی وہ سیچویشن ہے جس نے مسلم لیگ نون کے اندر اس سوچ کو ڈیویلپ کیا تھا کہ جناب ہمیں جلد جلد اس سسٹم سے باہر نکلنا چاہیے اور الیکشن کمیشن اور پاکستان کا یہ فیصلہ جو آج اچانک ویڈاؤٹ اینی انٹیمیشن سامنے آیا ہے وہ اسی بات کی طرف اکاسی کرتا ہے کہ مسلم لیگ نون اس وقت جن لائنس کی اوپر سوچ رہی تھی نواز شریف صاحب جن حوالے سے مسلم لیگ نون کی سینئر لیڈرشپ کے ساتھ اپنی ہارڈ شیئرنگ کر رہے تھے وہ تمام کے تمام تحفظات نہ صرف سو فیصدی درست تھے بلکہ وہ مبنی برحقیقت تھے اب اگر آپ غور کر رہے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ فیصلہ کہ جناب سنی اتحاد کا انصل کی اس وقت قومی اسمبلی میں جو پارٹی پوزیشن ہے وہ بنتی ہے بیاسی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فیصلے کے تحت ایک جانب الیکشن کمیشن اور پاکستان نے طریقہ انصاف کی حمایت سے منتخب ہونے والے ازاد اور اکید کی لیجٹیمیسی کو تسلیم کیا دوسری جانب پاکستان طریقہ انصاف کو ایک اور بیانیاں دینے کی ایک کوشش کی اور اس بیانیاں کو لے کر ایک نئی قانونی لڑائی کے آغاز کا موقع فرام کیا جس کے نتیجے میں روزانہ کی بنیاد پر فارم فورٹی فائیو اور فارم فورٹی سیون کا ورد کیا جائے گا اور حکومت وقت کو نشانہ بنایا جائے گا حالانکہ فارم فورٹی فائیو میں بھی حکومت کا کوئی قصور نہیں ہے اور فارم فورٹی سیون میں سے بھی حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن چونکہ اس وقت تارگٹ کے اوپر شباز شریف صاحب کی حکومت ہے اور نواز شریف صاحب ہیں لہٰذا انہی کو اس کا نشانہ بنایا جائے گا اب اگر آپ گوھر کریں کہ خبر پختونخواہ سے ایک نشست جیتی ہے کوہارٹ سے اور وہ سیٹ جیتی ہے سنی اتحاد کانسل لے اپنے انتخابی ٹکٹ پر اپنے انتخابی نشان پر صرف اس وجہ سے کہ ڈاکٹر اقبال فنا جو جے یو آئی کے امیدوار تھے انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے باوجود انہوں نے انتخابات کا بائیکٹ کیا اور جے یو آئی نے اس سیٹ پر جو ان کی اپنی سیٹ تھی دوزار تیرہ کے الیکشن بھی جیتے دوزار اٹھارہ کے الیکشن بھی جیتے اور اب بھی وہ یہ سیٹ جیتنے کی پوزیشن پر تھے لیکن انہوں نے اس سیٹ کے اوپر پاکستان طریقہ انصاف کی حمایت کے اور پاکستان طریقہ انصاف اس کی وجہ سے سبائی اسمبلی کا رکن بنا یعنی سنی اتحاد کانسل رکن بنی اور اس فیصلے کے نتیجے میں سنی اتحاد کانسل کو پرلیمنٹ کے در نہ صرف لیجٹیمیس ملی بلکہ اب اس کی بیس پر سبائی اسمبلی میں جو ابھی خواتین کی نشستیں اور مخصوص نشستیں کلیتوں کی وہ الورٹ نہیں ہوئی یا ابھی ان کے اوپر حل برداری نہیں ہوئی اس کی بنیاد کے اوپر یہ جو سارے کا سارا ایشو ہے اس کو سپریم کورٹ و پاکستان میں لے کے جائے جائے گا جیسے یہ سپریم کورٹ و پاکستان میں پہنچے گا معاملہ تو پھر یہ سوال اٹھے گا کہ جناب سنی اتحاد کانسل کو پہلے یہ حصیت کیوں نہیں دی گئی اور اگر اب یہ حصیت دی گئی ہے تو سنی اتحاد کانسل کی جو حصے کی مخصوص نشستیں تھیں جو کلیتوں کی نشستیں تھیں وہ ان کو کس وجہ سے الورٹ نہیں کی گئی اور اگر ان کو الورٹ نہیں کی گئی تو اب چونکہ وہ ایک پارلیمنٹری پارٹی موجود ہے اور متناسب نمائندگی کے اصول کے مطابق اب اس کو مخصوص نشستوں کا کورٹہ ملنا چاہیے اور مخصوص نشستوں کا کورٹہ دیگر جماعتوں کو چونکہ اضافی طور پر الورٹ ہو چکا ہے لہذا اضافی طور پر الورٹ ہونے والی سیٹیں واپس لی ج جائیں اور سنی اتحاد کانسل کو دی جائیں اسے کیا ہوگا کہ سنی اتحاد کانسل ایک مرتبہ پھر یعنی پاکستان دریقے انصاف ایک مرتبہ پھر فتح کے جھنڈے گڑے گی دھول بجائے گی اور سوشل میڈیا کے اوپر ایسی انی مچائے گی کہ کسی کے پاس اس بات کا کوئی اور جواب یا جواز نہیں ہوگا کہ جناب سنی اتحاد کانسل درست کہہ رہی ہے یا غلط کہہ رہی ہے یہ اس کی حقیقی لیگل پوزیشنز کیا تھی سپریم گوڑو پا پاکستان کا فیصلہ آنے کے بعد جیسے ہی یہ سیٹیں ان کے پاس بلیں گی نیشنل اسمبلی میں جو ہے وہ سنی اتحاد کانسل کی پارٹی پوزیشن کے اندر اور زیادہ اضافہ ہوگا اور تقریباً انیس کے قریب ان کی یہاں پر نشستیں بنیں گی جس کے بعد ان کا نمبر بھی سو سے اوپر چلا جائے گا اور وہ سنگل لارجسٹ پارٹی بن جائیں گے اس وقت مسلم لیگ نون جو ہے وہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہے پاکستان دریقے انصاف کو مقصود نشستیں بلنے کے بعد وہ بھی ا ایک سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر سامنے آئیں گی اور یہ وہ ایک ایسی پوزیشن ہوگی یہ ایک ایسا مرلہ ہوگا جہاں پر یہ جو نئی پلٹیکل لائن اپ ہے یہ اس میں آ کر ایک ایسا پارلیمنٹری فساد پرپا ہو جائے گا جس کو کوئی کنٹرول نہیں کر پائے گا اس صورتحال میں الیکشن کمیشن آف پاکستان بغیر کسی اشارے کے بغیر کسی حمایت کے بغیر کسی اشیر باد کے بغیر کسی تھپکی کے اتنا بڑا قدم اٹھانے کی وہ جو ہے نا میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی ان کے پاس کسی طرح کی کوئی طاقت یا کپیسٹی موجود ہے ماضی کے در ہم نے جسٹیکی سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیکھا ہے مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اس سارے بوجھ کو اٹھا سکے گا البتہ یہ بات اپنی جگہ پر موجود ہے کہ مسلم لیگ نون کو اپنے نئے بیانیے کی تشکیل کے لیے اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کندھا بھی یہ الیکشن کمیشن آف پاکست کمیشن آف پاکستان کا ٹارگٹ بھی اویلیبل ہوگا جس کو وہ نشانہ بناتے ہوئے دیگر معاملات کی طرف آگے بڑھ سکے گی البتہ یہ جو ڈھیل پر ڈھیل ہے یہ نہ صرف بہت ہی زیادہ منیخیز ہے بلکہ یہ سیاسی طوفان اٹھانے کی ایک ایسا مجھے اس کا وہ امکانات نظر آ رہے ہیں جس کے نتیجے میں بہت کچھ ملیا میٹ ہو سکتا ہے البتہ اس ساری صورتحال کا ایک بینیفیشری ضرور ہوگا اور وہ بینیفیشری کوئی اور نہیں صرف اور ص صرف نواشیف ہوگا جو یہ کہے گا کہ میرا کل بھی پلٹیکل تجزیہ درست تھا اور میری پاکستان کی سیاست کے حوالے سے ریڈنگز درست تھیں اور میری آج بھی پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی سیاست کے نباز قیسیت سے ریڈنگز درست ہیں میں کل بھی یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں یہ حکومت نہیں لینی چاہیے میں آج بھی اسی بات کا دائی تھا لیکن جناب تسی اپنا چاہ پورا کر لیا کہ ہون پائے نا آج امد آج تے ہو جاؤ سے دے مجھے اس طرح لگتا ہے کہ اس طرح کی کوئی سیچویشن ہے جو آنے والی دنوں میں ڈیویلپ ہونے جا رہی ہے گیارہ مئی کے بعد کہ جو بھی حالات ہوں گے وہ اسی بات کی طرف اشارہ کریں گے کہ پاکستان ایک نئی پلٹیکل رسہ کشی ایک نئے سیاسی ہنگام میں اور ایک نئی پرو اسٹیبلشمنٹ انٹی اسٹیبلشمنٹ لائن اپ کی طرف جا رہا ہے دیکھنا یہ ہے کہ اس صورتحال میں کونسی چیز درست ثبت ہوگی اور کیسے معاملات آگے بڑھیں گے اپنے راگے ضروری سار کی جائ آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ